اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم الاندیع والمسلین وعلیٰ آلہ و صحبی اجمعین اما بیعت یہاں ایک بہن کا سوال اسرہ اور میراج کے سلسلے میں ہے کہ اسرہ اور میراج میں فرق کیا ہے اور کیا یہ سفر روحانی اور جسمانی دونوں تھا یا نہیں تو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ اسرہ کہتے ہیں مکہ سے بیت المقدس تک کا جو آپ کا سفر تھا اس کو اسرہ کہا جاتا ہے اور بیت المقدس سے آسمانوں کا جو سفر آپ نے کیا اس کو میراج کہا جاتا ہے اسرہ کے معنی ہوتے ہیں رات میں چلانا اور میراج عروج سے ہے اوپر چھنے کو کہتے ہیں تو اسرہ اور میراج یہ سفر اس سفر پر اطلاق ہوتا ہے جو رسول پاعت صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ اولاں بیت المقدس اور ثانیاں آسمانوں پر لے جایا گیا اس کو اسرہ اور میراج کہا جاتا ہے لیکن جو تفریق کرتے ہیں اسرہ اور میراج میں تو زمینی سفر جو آپ کا ہوا اس کو اسرہ اور آسمانی جو سفر ہوا اس کو میراج سے تعبیر کرتے ہیں رہا معاملہ یہ سفر صرف خواب تھا جو آپ نے دیکھا تھا یا صرف روح کا روحانی سفر تھا یا روحانی جسمانی دونوں تھا تو واضح ہونا چاہیے آپ کا یہ سفر رسمانی اور روحانی دونوں تھا رسمانی اور روحانی آپ کا روح اور جسم دونوں گیا اس لئے اللہ تعالی نے فرمائے سبحان اللہ ذی اثرہ بھی عبدی پاک وزاد جو اپنی بندوں کو رات و رات لے گیا تو یہاں سبحان کا کلمہ بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی محیر لقول عجیب و غریب چیز پیش آئی تھی کیونکہ سبحان اللہ کا کلمہ تعجب کے وقت استعمال کیا جاتا ہے اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے تو سبحان اللہ ذی اثرہی اس لئے بتا رہا ہے کہ یہ سفر جسمانی اور روحانی دونوں تھا اور پھر عبد روح اور جسم دونوں کا مضمع عبدی ہی کہا تو آپ کے ذات آپ کے جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ سفر کر رہا تھا اور دریچہ کفار مکہ کا انکار کفار مکہ کا انکار یہ جی بتا رہا ہے کہ یہ سفر جسمانی اور روحانی تھا اور نہ کفار مکہ کی انکار کرنے کی کوئی بات نہ تھی وصل اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ